بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اور میری بھی ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ آپ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں تمام پریشانیوں سے دور رہیں آمین سمہ آمین تو جناب آج کی میرے ویلوگ کا جو فرسٹ کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس سے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میری کس ٹوپک سے ریلیٹیڈ ہے جب بلکل ایکچولی میں گئی تھی زینب مارکٹ تو وہاں اس مارکٹ نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ایک تو پریس ویلو کے حساب سے بھی اور اس کے علاوہ کالیٹی وائز بھی بہت اچھی ہے زینب مارکٹ اور اس کے علاوہ وہاں مطلب ہر طرح کی ورائیٹی آویلیبل ہے مطلب ایک جگہ انڈر ون روف آپ کو سب چیزیں مل جائیں تو وہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے ایسا نہیں کہ ایک چیز کے لیے آپ اس مارکٹ چاہو دوسرے چیز کے لیے آپ دوسری مارکٹ چاہو مطلب ایک ہی مارکٹ میں سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں چاہے وہ میل کے حساب سے ہو یا میل کے حساب سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ابھی تھوں ادرباد وہاں کا وزٹ کراتی ہوں لیکن اس سے پہلے آج یہ دیکھ رہے ہوں گے میں بیسن مکسٹر بنا رہی ہوں پاکوڑوں کا ایکچولی یہ شام کا ٹائم ہے اور آج جو ہے میں امی کے گھر پہ تھی تو امی نے چھولے دہی بڑے بنائے تھے تو اس کے لیے میں بیسن گھوڑ رہی تھی اس کا مکسٹر بنا رہی تھی تو میں کیا کرتی ہوں میں سب سے پہلے جو سمپل بیسن ہوتا ہے اس کا مکسٹر بنا لیتی ہوں پھر میں بعد میں جو اس کے سپائسز ہوتے ہیں وہ ایڈ کرتی ہوں اچھا نواملی کیا ہوتے ہیں جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے اسی میں تمام سپائسز بھی ایڈ کر لیتے ہیں پھر اس کا مکسٹر بناتے ہیں لیکن میں بعد میں بناتی ہوں تو یہاں مکسٹر بنانے کے بعد میں نے ریٹ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور یہ جو روستڈ دھنیا پاورڈر ہے وہ ایڈ کیا ہے اور سالٹ ایڈ کیا ہے اور بس میں یہی چیزیں ایڈ کرتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور سوڈا جو ہوتا ہے مطلب میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ میں نارملی ایڈ نہیں کرتی اس کی وجہ یہ کہ میں اس کو اتنا اچھے سے اس کو بیٹ کر لیتی ہوں اور اتنے مطلب کافی دیر تک اس کی وجہ سوڈا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو پکوڑے ایسے اتنے اچھے اور سوفٹ بن جاتے ہیں مطلب پیسن کا تو پکوڑوں کا تو یہ ہی ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جتنی دیر تک پھیٹ ہوگے اور جتنی دیر تک پھیٹ ہوگے جتنی دیر تک پھیٹ ہوگے اچھے سے مکس کروگے تو پکوڑے اتنے ہی سوفٹ اور فلافی بنیں گے تو پھر آپ کو سوڈا ایڈ کرنے کی بلکوی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں جو ہے میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور جو ہے آج یہ جو دہی بڑے بنے تھے بہت ہی مزید کے ٹیسٹی بنے تھے ویسے تو دہی بڑوں کی مختلف فارمز ہوتی ہیں ایک گرین مسالے کا بنتا ہے ہرے مسالے کا جس میں ہم پودینہ اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچے کو پیس کے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کے وہ دہی میں اس کا مسٹر ایڈ کرتے ہیں ایک وہ والدہ ہی بڑے بنتا ہے اور ایک سیمپل سا ہم جسے چاٹ مسالہ جو ہومیڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی کمرشل پیپیرڈ جو ہوتا ہے چاٹ مسالہ ایڈ کر دو زیرہ پاورویر بلیک پیپر اور سال ایک وہ بن جاتا ہے تو یہاں جو ہے ارجنڈ میں نے بنائے تھے تو میں نے نورملی جو ہمارے گھر میں جو ہومیڈ مسالہ تھا چاٹ مسالہ وہ میں نے ایڈ کیا دہی میں اور نمک ایڈ کیا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا پھر ہمیں پکوڑے جو میں نے پانی میں سوک کر کے رکھے ہوئے تھے پکوڑے جو میں نے پانی میں سوک کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں یہ چھولے ایمینے بنایتے ہیں بہت ہی مزے کے ٹیسٹی بنیتے ہیں چھولے دہی بڑے دونوں بہت مزے کے بنیتے ہیں اور ایسے بھی آج کل تو موسم اتنا اچھا ہے اتنی اچھی شام لگتی ہے تو اس موسم میں تو پکوڑے اور دہی بڑے اور چھولے کھاؤ اس کا ایک الگی مزہ ہوتا ہے تو ہم سب نے ملکے بہت زیادہ انجوائے کیا یہ چھولے دہی بڑے کے اور یہ جو دن ہے نا یہ دن ہے 14 آگسٹ کا تو انڈیپینڈنسٹے تھا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آگیا کہ آپ لوگ کو وش کرتی چلوں خیر دیر تو ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں مند تو وہی ہے نا آگسٹ کہی ہے نے جو ہے ہمیں پاکستان ایک ازاد ملک دیا یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بس ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے ہم سب لوگوں کو کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی قدر کریں اس کو صاف رکھیں اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنے فرائس کو دوٹیز کو پورا کریں یہاں ہم یہاں جو ہے سب سے پہلے میں نے چھولے لیے کیونے چھولے بہت اچھے لگ رہے تھے دیکھنے میں جتنے زیادہ یہ اچھے دیکھنے میں لگ رہے اس سے کہیں زیادہ اچھے یہ کھانے میں تھے اور یہ بسکٹس وغیرہ تھے اور کھارے کھارے آئی تنگ بولتے نا وہ تھے تو یہ ہم لوگ شام میں انجوائے کر رہے ہیں اور پھر جو ہے اس کے ساتھ میں نیکسٹ کلپ آپ سے شیئر کروں گی زینب مارکٹ کا جو کہ کراچی کی سب سے سستی مارکٹ ہے اور یہاں پہ سیل بھی لگی بھی تھی سیل ون سسٹی روپیز کی لگی بھی تھی اور کلر وغیرہ سب بہت اچھا تھا مطلب آپ کو یہ آپ کی چوائس پیٹی پینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی پسند ہے کلر اور ٹی شئر وغیرہ تو اسے ساب سے ہیزلی یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ کراچی کی بہت اچھی سدر میں یہ مارکٹ ہے آپ یہاں کا ضرور وزید کیجئے بہت اچھی مارکٹ ہے اور سب سے اچھی بات تو اس مارکٹ کی یہ ہے کہ ہر طرح کی چیزیں یہاں مل جاتی ہیں مطلب پینٹس آپ لے لیں ٹی شرٹس لے لیں اور جو ہے کیجوال ڈریسنگ جو جنرلز کرتے ہیں اور جو فینسی مطلب فینسی ڈریسنگ ہوتی ہے اس ٹیٹ کی جو چیزیں آپ چاہیں وہ آرام سے ایزلی یہاں پہ آویلیبل ہیں اور کولیٹی وائز ہی بہت اچھی ہے اور پرائس کے حساب سے بھی بہت چیپ ریٹ میں مل جاتا ہے کوئی اتنی زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے اور جو ایکسپینسیو ہے تو اسی کولیٹری پروسی حساب سے ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے تو وہ لوگ یہاں پر جائیں اور فائدہ اٹھائیں اور جو ہے مطلب پیسے دیتے ہوئے بھی ہمیں افسوس نہیں ہوگا کم پیسے میں ہمیں اتنی اچھی زیادہ مطلب اچھی چیزیں یہاں سے مل جائیں گی تو یہاں سے ہم لوگوں نے شاپنگ کی تھی بہت مطلب میرے ہزیمنٹ کو بہت اچھی شرس وغیرہ مل گئی تھی اور پینٹس بھی انہوں نے لی تھی جینس کی مطلب ڈریس پینٹ بھی ہے یہاں پہ جینس بھی ہے اور شورس وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ بھی ہے ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں اور سب سے بڑی بات آج کل سیل لگی ہوئی ہے ون سیسٹی روپیز کی اچھا ون سیسٹی روپیز کی جو سیل لگی ہوئی ہے وہ شرس پہ ہے اور پینٹس کا تو مجھے خیر اتنا نہیں آئیڈیا کہ اس پہ سیل ہے یا نہیں ہے لیکن شرس میں سیل لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ ضرور جائیے گا یہاں پر آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے اور آپ جو ہے سیٹیسفائے ہوں گے تو بس جو میں جتنا میں نے مارکٹ کا وزیٹ کیا تھا اتنی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور جو ہے ہم لوگ کو تو بہت اچھی یہ لگی مارکٹ پرائز کے حساب سے بھی کالیٹی وائز بھی ہر لحاظ سے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ہمیں ایزلی اویلیبل ہیں ہمارے لئے تو آپ لوگ ضرور وزیٹ کیجئے گا اس مارکٹ کا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو یہ مارکٹ کیسی لگی اور جو ہے میری ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور جو جو نیو آئے ہیں آج میری ویڈیو میں اور پلیز میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بس یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگ سے تو نیکس ویڈیو میں مزی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ تیک کیر سٹے ہیپی اور سٹے ہیلدی